ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے سامنے یا قوان پاک کی چھوٹی سے آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا کہ آپ کسی بھی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جتنا بھی کسی کے پیچھے لگ جائیں اور خوب ان کو دعوت دیں دین کی دعوت دیں نماز کی دعوت دیں مسجد میں آنے کی دعوت دیں قرآن و حدیث کو ان کے سامنے سنائیں ترجمہ کر کے سنائیں یعنی کہ دین کی معاملے میں اس کی پیچھے ہم ہاتھ دھوکے بھی لگ جائیں اور ان کو خوب جو ہے دین کا علم دیں ان کو خوب جو ان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کریں اس کے باوجود بھی جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک ہم ہدایت نہیں دے سکتے اس وقت آپ کے موال پر جو ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ دیکھئے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں انہی میں سے جو بلکل سب کے سب مسلمان ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی دین کا کام اپنی دین کی خدمت جو ہے ایک غیر مذاہب کے لوگوں کو ایمان میں داخل کر دینے کے بعد اس سے دین کا کام لے لیتے ہیں اور یہ ہوا ہے کئی مرتبہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوا کئی مرتبہ کہ ایک شخص جو ہے سارے زندگی سار سار یا چالیس سال تک اپنے بدھ کے سامنے یا سنم یا سنم کہتا رہا لیکن غلطی سے اس کی زبان سے یا سمد کے الفاظ جو ہے نکل گیا فوراں اللہ نے لبائے کہا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو ٹھیک اسی طرح ہے اس وقت آپ کے موال کے سکرین پر جو ایک تصویر دیکھ رہی ہوگی یہ شخص جو ہے روسی چرچ کے بہت ہی اہم اور عالی سمجھے کہ ہائی لیور کے جو ہیں پادری رہ چکے ہیں اور ان کا نام ویلا دیمیر اور جریو موف ایسے کچھ نام ہیں نام میں کچھ غلطی فلطی ہو ہو رہی ہوگو تو اگر نام کے اندر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو آپ کومیٹ میں جو ہے اصلاح کر سکتے ہیں اس لئے کہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اگر نام اگر ہم سے غلط بولا جا رہا ہو یا ہم ان کا نام غلط لے رہے ہیں تو آپ ضرور کومیٹ میں جو ہے ان کا نام صحیح الفاظ میں لکھ کی بھیج سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوگی تو ان کا نام جو ہے ویلا دیمیر اور جریو موف کر کے ان کا نام ہے اور انہوں نے فی الحال میں اسلام قبول کر لیا ہے جی اور ان کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ پندرہ سال سے آر تھو ڈوکس کے نام سے جو چرچ ہے اس کے اندر یہ رہتے تھے اور اس چرچ کے بہت ہی اہم ذمہ دار تھے بہت ہی عالی کوالیٹی کے ذمہ دار تھے ہائپ اونچے لیول کے جو اونچے لیول کے پد پر تھے ان کے چرچ تھے پادری پادری تھے اور بہت ہی اہم ذمہ دار تھے اس کے دیکھئے کہ پندرہ سال تک اس نے جو چرچ کے اندر رہا کام کیا اہم ذمہ داری کو نبھایا لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو فیر دیا اور وہ فی الحال میں اس وقت جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا جی تو ناظرین بہت ہی اہم اور سمجھے کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے اپنی دین کی خدمت لے رہے ہیں ایمان میں داخل کرنے کے بعد ان سے دین کی خدمت لے رہے ہیں اور وہیں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں کہتے ہیں وہ خاندانی مسلمان ہیں اور جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور نام کے جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے لیول لگاتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو جو مانتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات دیکھئے ان کے زندگی کے اخلاق دیکھئے ان کے اکرام مسلم دیکھئے بات کرنے کا طریقہ دیکھئے اچھے اخلاق کے بارے میں اس کی جانکاریں لیجئے معاملات کیا کیسا ہے اس کا بھائی بھان کا وراست کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شد حدیث پر مکمل حدیث پر صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں لیکن معاملات دیکھئے گا اتنے گندے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا وہیں پہ اللہ تعالیٰ ایک اخوار مذاہب کو جو پدرہ سال سے چرس کے اندر رہا اس کے پادری تھا اور اس کے ابہوتی اہم ذمہ دار تھا اللہ نے جو ہے پندرہ سال کے بعد اس کے دلوں کو ایسا فیرہ کہ آج وہ اسلام قبول کر لیا ہے اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے جی تو وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہمارے چاہنے سے ہمارے کہنے سے ہمارے اس کے پیچھے لگ جانے سے ہدایت نہیں ملنے والی ہے ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے تو ناظرین آپ کی اس بارے میں اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کی رائے ہے آپ ضرور ویڈیو کے نیچے کومن بکس کھلا ہوا ہے اس کے اندر آپ ضرور کومن کر کے جائیں اور جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ پھر ملنگے اگلی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ